موسیقی غزہ جنگ کے حوالے سے ایدریل نے ایک پوسٹ وار پلان ترتیب دیا ہے اور پوسٹ وار پلان انہوں نے دنیا کے ساتھ شیئر کیا ہے اب یہ بڑا بھونڈا قسم کا پوسٹ وار پلان ہے بیسیکلی اس سے پلان کے ترت وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم انڈیفینیٹلی غیر معینہ مدت تک جب تک ہمارا دل کرے گا فوجیں یہاں پر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے سیکیورٹی ہمارے پاس ہوگی غزہ کی اور ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے اس کی جو ریکنسٹرکشن ہے وہ یورپ اور میڈلیسٹ کے جو ملک ہیں وہ کریں گے یعنی جو ہم نے نقصان کیا ہے جو ہم نے توڑ پھوڑ مچائی ہے اس کا بل بھریں گے عرب ملک اور یورپین ملک اور امریکہ بھی اگر بھرنا چاہے تو وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ غزہ کی جو سائز ہے وہ ہم چھوٹی کر دیں گے چھوٹی یوں کریں گے کہ غزہ کا جو ادریل کے ساتھ بورڈر لگتا ہے یہاں سے ایک بفر بنائیں گے اور یہ بفر ہوگا غزہ کے تیریٹری کے اندر یعنی ان کی سائیڈ پہ ایک بفر بنے گا اور اس بفر کو بھی ہم ہی کنٹرول کر رہے ہوں گے اس کے علاوہ جو سیویلین میٹرز ہیں یعنی سیویلین ادارے جیسے میونسپلٹی اور باقی کی جو گورننس کے ادارے ہیں یہ ادارے وہاں کے غزہ کے لوکلز چلائیں گے یعنی یہ جو ساری کے ساری چیزیں ہیں یہ وہاں کے لوکل لوگوں کے ہاتھ میں ہوں گی لیکن وہ لوکل لوگ ہم چوز کریں گے عرب ملک نہیں کوئی عرب ملک نہیں ہم چوز کریں گے ہم بتائیں گے کہ کون کون سے لوگ آنے ہیں یہاں پہ حکومت کے اندر ایک طرح کی حکومت ہی ہوگی لولی لنگڑی قسم کی تو وہ ہم بتائیں گے کہ کس کو رکھنا ہے وہاں پہ تو یہ ایک بے وکفانہ قسم کا میں کہوں گا ایک پوسٹ وار پلان انہوں نے دیا ہے ترتیب لیکن حماس نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے حماس نے کیٹیگوریکل اس کو ریجیکٹ کیا ہے اور امریکہ نے بھی ریجیکٹ کر دیا ہے امریکہ نے کہا کہ یہ کس قسم کا پلان ہے ایسا ہو گئی نہیں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں اور امریکہ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں اور بلنکن صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے یہ کہنا ہے بلنکن صاحب کا اب دیکھیں پیرس کے اندر دوبارہ سے ہسٹیج ڈیل کے حوالے سے ٹاکس شروع ہو گئی ہیں دوبارہ سے ایک تو ٹاکس چل رہی تھی جس کے اندر فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے بھی باتچیت چل رہی تھی آپ کو یاد ہوگا اور بیچ میں وہ دھپڑ دوس ہو گئی تھی ڈی سٹیبلائز ہو گئی تھی ڈی ریل ہو گئی تھی یہ شروع سے لے کر پیٹرن رہا ہے یعنی کہ کچھ مومنٹم نظر آتا ہے ٹاکس کے اندر لیکن اچانک سے ٹاکس ڈی ریل ہوتی ہیں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ٹاکس ڈی ریل ہو جاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دیفینٹلی اسرائیلی سائیڈ پہ ایسی فورسز ہیں جو نہیں چاہتی ہیں کہ یہ ٹاکس سکسیسفل ہوں دیفینٹلی ایسی ہیں اور یہ کوئی ڈھکی چوبی بات بھی نہیں ہے ہم نے دیکھا کہ ان کے جو ہارڈ لینر منسٹر ہیں چاہے وہ ان کا فائنانس منسٹر ہو ڈیفینس منسٹر ہو یا اتمر بن گویر ہو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ جنگ بندی کے خلاف رہے ہیں تو اس میں امریکہ کو پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی ہیں اسرائیل کو یہاں پر کنونس کرنے کے حوالے سے لیکن اب وہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا اس میں جو پیرس ٹاکس ہیں اس کے اندر کچھ اگریمنٹ ہوئی ہے اور پرنسپلی انہوں نے اگری کر لیا ہے اسرائیل نے کہ کیا چیز ماننی ہے کیا نہیں ماننی ٹائمز آب اسرائیل کہتا ہے کہ پیرس ٹیمز سیڈ ٹو اگری ہوسٹیج ڈیل آؤٹ لائن ہماس ریپورٹیڈلی سوفٹن سم ڈیمانڈ ہماس نے کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ کچھ ڈیمانڈ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مان لی ہے اور کچھ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ ہماری ڈیمانڈ مان لیں آخر میں ہماس نے ایک وارننگ دیئے اسرائیل کو ایک مرتبہ پھر سے انہوں نے کہا ہے کہ رمضان آ رہا ہے اور رمضان میں ایک طریقہ رہا ہے رمضان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کا مقدس ترین مہینہ ہے اور یہ جو بیت المقدس ہے یروشلم کے اندر وہ مسلمانوں کا تیسرا حرم ہے ایک حرم تو مکہ مکرمہ میں ہے ایک مدینہ تیبہ ہے اور تیسرا حرم یروشلم کا ہے حرم القدس اور یہاں پر بھی عبادتیں ہوتی رہتی ہیں بڑی تعداد میں مسلمان یہاں پر ویسے تو ہر روز جمع ہوتے ہیں لیکن رمضان کے اندر تو خاص طور پر خاص عبادتیں ہوتی ہیں یہاں پر تو اسرائیل کئی سالوں سے لے کر یہاں پر رسٹرکشنز لگا رہا ہوتا ہے رمضان کے دنوں میں تو حماس نے ایک وارننگ دی ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا رمضان کے اندر آپ نے اگر رسٹرکشنز یہاں پر لگائیں تو بہت برا ہوگا انہوں نے ایک دھمکی لگائی ہے یروشلم پوسٹ نے اس پر رپورٹ کیا ہے ان ایکسپلوجن اس کمیں بڑا دھماکہ آ رہا ہے حماس وارنز اگنس رمضان رسٹرکشنز on temple mount اور اس میں وہ کہتے ہیں تو یہ ایک بڑی ریولپمنٹ ہوئی ہے انہوں نے مسجد الاقسا کے حوالے سے رمضان میں جو انٹری ہو رہی ہوتی ہے مسلمانوں کے اس حوالے سے بھی ایک وارننگ دی ہوئی ہے لیکن ممکن ہے کہ اسرائیل یہاں پر بھی گڑھ بڑھ کرے رمضان کے اندر it will be hard for them کیونکہ انٹرنیشنل پریشر ہمیشہ ان کے اوپر آ رہا ہوتا ہے جب بھی وہ بیت المقدس کو بند کر رہے ہوتے ہیں رمضان کے دنوں میں یا جمعہ کے دنوں میں یا جب بھی کوئی مقدس دن ہوتا ہے تو ہمیں اس طرح کی کلیشز کی خبریں اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں اچھا آخر میں یہاں پر یہ بھی کلیر کرنا ضروری ہے کہ رمضان کے حوالے سے پہلے سے ہی اسرائیل کی جو war government ہے انہوں نے restrictions announce پہلے ہی کی ہوئی ہیں یعنی انہوں نے یہ restrictions announce کی ہیں بڑی عجیب سے restrictions لگائی ہیں کہتے ہیں کہ ساتھ سال سے بڑی عمر کا جو بندہ ہوگا یعنی صرف وہی رمضان میں بیت المقدس میں جا سکتا ہے ساتھ سال سے بڑی عمر کا اور دس سال سے چھوٹی عمر کے جو بچے ہیں یہ صرف جا سکتے ہیں باقی کوئی نہیں جا سکتا یہ ایک انہوں نے ظالمانہ قسم کی restriction لگائی ہوئی ہے اس پہ بھی حماس نے وارننگ جاری کیے انہوں نے locals کو کہا ہے کہ آپ نے رمضان میں وہاں پر جانا ہے بھرپور numbers میں جانا ہے اور جس طرح کی restrictions یہ لگائیں اس کو توڑ کی آپ نے وہاں پر جانا ہے Jerusalem post ہی report کر رہا ہے کہ we call on the people of our Palestinian people in the occupied territories and the West Bank to escalate the confrontation of the occupation everywhere حماس wrote in a previous message on telegram the Islamist terror organization added that they called upon Palestinians to mobilize and march to the blessed Alaksa mosque to protect it from the discretion of the usurping settlers and to thart all fascist plans targeting the holy mosque and the holy city تو یہ ورنی غاربن انہوں نے اسی حوالے سے ایشو کی ہوئی ہے یہ جو ایڈ ہاک کمیٹی ان کی کوئی جو کہ اس طرح کی چیزوں کو دیتی ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہا یہ فرس ٹائم نہیں کر رہے بین اس طرح سے اس سے پہلے بھی انہوں نے القصدے جب ہوتا ہے القصدے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے مسلمان دنیا کے بہت سارے ملکوں کے اندر خاص طور پر یہ پاکستان اور ایران اور یہ جو ملک ہیں یہاں پر قصدے مذہبی تہوار کوئی ہوتا ہے تو اس میں بھی اسرائیل بلا وجہ اس طرح کے رسٹرکشنز ڈال دیتا ہے یہ والے جو رسٹرکشنز انہوں نے لگائے ہیں اس پہ ویسٹرن ورلڈ نے بھی ان کو کرٹسائز کیا ہوا ہے لیکن بینی گانز اور دیگر جو ان کی اوفیش حضر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسٹرکشنز ہم نے سیکیورٹی کی وجہ سے لگائے ہوئے ہیں لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے سیکیورٹی کا یہاں پر لیکن یہ بھونٹا سا ایکسکیوز ہے کیونکہ ہر مرتبہ یہ اسی طرح کے ایکسکیوز دے کر اور یہاں پر رسٹرکشنز لگا رہے ہوتے ہیں now all eyes are on Paris ٹاکس وہاں پر جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہاں پر یہ جو ہسٹیجز کے بازیابی کے حوالے سے ٹاکس ہو رہی ہیں اس پہ سب کی نظریں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا development سامنے آتی ہیں اس کے بعد ہم اس کو broader view میں یہاں پر discuss کریں گے